مجھے چھوڑ دے مجھے چھوڑ دے مجھے چھوڑ دے اپنے بال سکا کے ساتھ وندہور میں ماخن چورا کے کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے آپ اور پیچھے پیچھے یہ وہاں کی آس پاس کی ماتائیں ہیں جو کرسن بھگوان کا پیچھا کر رہے ہیں بال کانہ کو پکرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آئے بچپن میں اور اس کے بعد یہ جب کرسن بھگوان پیدا ہوئے تھے تو چاروں طرف بجلی ہے بجلی چمکری تھی یمنا نادی اپان پہ تھی پشتے ہیں باسودیو جی انہیں ایک چھابڑے میں بیٹھا کے اور منجی کے پاس چھوڑ کے آئے تھے دوستو وہ سین ہے یہ آپ دیکھئے کس پرکار سے یہ جو گیٹ کھل رہے ہیں اور کیال چالے دوستو آسا کرتا ہوں آپ سب بڑیاں ہوں گے اور میں آج آپ کو پریم مندر کے پوری جان کری دوں گا دوستو آپ کو تو اس مندر کے بارے میں بندہ ون کا سب سے سندر مندر ہے پریم مندر تو اس کے بارے میں جاننے کے لئے تیار ہو لیں پریم مندر رات میں کیسے دکھتا ہے دن میں دنوالی ویڈیو تو میں نے آپ کو دکھائی تھی اب یہ رات کی ویڈیو میں لے کر آئے ہیں اس پیسر یہاں دیکھیں کتنے لوگ آئے ہوئے رات میں شرف پریم مندر کو دیکھنے کے لئے دوستو آپ دیکھئے پریم مندر دور سے کتنا سندر لگ رہا ہے دوستو اور جیسے جیسے اس کے پاس جاتے جائیں گے دوستو یہ اور بھی زیادہ سندر دیکھتا جائے گا دن میں جتنا یہ سندر دیکھتا ہے اس سے دبل دگنا یہ رات میں سندر دیکھتا ہے دوستو اس مندر کی یہی خاصیت ہے اس لئے جو لوگ دن میں اس مندر کو دیکھتے ہیں وہ رات میں جرور آکے اس مندر کو دوبارہ جرور دیکھتے ہیں تو ویڈیو میں بنے رہے ہیں ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں چینل کو اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں دوستو دوستو مندر کی وشہستہ ہیں میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس مندر کی پوری وشہستہ ہیں پریم مندر پورے وشہ و پرشید ہے اس من محق مندر کو دیکھنے کے لیے دیش اور ویڈیش سے لوگ وندہ بناتے ہیں اس مندر کی سندرتہ ہر کشی کو مندر مکت کر دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ بھکت یہاں گھنٹوں رکنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں تو اس مندر سے جڑی رہشمی باتیں میں آپ کو آگے بتاتا ہوں دوستو جو آپ نے کبھی نہیں شنی ہوگی یہ دیکھیں کتنا سندر دکھ رہا ہے یہ دیکھیں سائیڑ میں کتنے سندر سندر سارس پکشی ہیں اور سامنے دوستو وہ جو آپ کو دکھ رہے ہیں برجواشی کرسن کا نیا کے ساتھ بچپن میں کھیلتے ہوئے اور سائیڑ میں سارس پکشی ہیں دیکھ رہا ہے دوستو دیکھیں کتنا سندر نہ جا رہا ہے نئی نئی لائٹے لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ رنگ برنگ کی لائٹے ہیں اور گارڈن کتنا سندر ہے نئی 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 بڑا اچھا لگا یہ سب دیکھ کے یہ دیکھیں جھرنا بھی بہر آئے دوستو سائیڑ میں سے اور یہ پریم مندر دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے پیچھے سے دوستو میں آپ کو پریم مندر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں دوستو پریم مندر بھگوان شریف کسن اور رادہ اور رام اور شیطہ کو سمت پیتے ہیں دوستو یہ مندر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس بھو مندر کی سندرچنہ پانچوے ستگرو کرپالو مہاراج دوارہ استعافیت کی گئی تھی مندر پورے ایک ہزار مجدوروں دوارہ گیارہ سال میں بنا کر تیار کیا گیا تھا دوستو جو کہ آپ کو پتا نہیں ہوگا اس کے بارے میں پریم مندر کا جو سلیناس ہوا تھا ستگرو شریف کرپالو مہاراج دوارہ چودہ جنوری دوہجار ایک کو کیا لگ بگ گیارہ سے بارہ سال اس مندر کو کے نرمان میں لگ گئے تھے اور سترہ فروری دوہجار بارہ کو جنتا کے لیے اسے کھولا گیا تھا دوستو کہ ستگرو کرپالو مہاراج دوارہ نرمیت ہے تو دوستو ہماری طرف سے بھی ہائی ہلو شیفکار کریں ساتھ میں نینہ ہے تیجو ہے اس کی ممہ ہے امبید فیملی پریم مندر رات کے تیم میں بھیجٹ کرنے آئے گھومنے آئے ہیں اور یہ ویڈیو بنا کے اپنے زیادہ زیادہ دوستوں کو رات میں پریم مندر کیسا لگتا ہے اس کے بارے میں بتانے آئے ہیں دوستو ہمیں آپ کو پریم مندر کی آگے کی کہانی بتاتا ہوں دوستو پریم مندر کی اونچائی ایک سو پچیس فٹ ہے اور لمبائی ایک سو بائس فٹ ہے وہی مندر کی چوڑائی ایک سو پندرہ فٹ ہے یہ مندر سنگمرمر کے پتھوں سے بنایا گیا ہے جو اٹلی سے منگائے گئے تھے دوستو یہ آپ کو ابھی تک کسی میں بتا رہا ہوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں اور رات میں آپ کو پریم مندر کیسا لگتا ہے جروہ کمننز کر کے بتائیں دوستو اس مندر کی ایک خاصت یہ ہے کہ رات میں یہ سترنگی روشنی بھکتوں کو خوب آکرشت کرتی ہیں اس مندر میں دیش کلاو ویدیش سے بھی لوگ آتے ہیں اور دیپاولی میں مندر کا نظر دیکھنے لائک ہوتا ہے دوستو اور یہ مندر کا بیک سائیڈ ہے دیکھو کتنا سندر مندر دیکھ رہا ہے دوستو دھیان سے دیکھو آپ اور یہ دیکھو کتنے دھیان سے دیکھنے کے لگ رہے ہیں آپ کو اس کے بارے میں کچھ کہنا ہے تو کمنٹس میں جرور کہیں یہ دیکھیں آپ مندر کا نظرہ اور ساتھ میں تیجو نینہ اور اس کی مممہ نینہ ہلو بول رہی ہیں اب میں آپ کو اس مندر کی آگے کی خاشر بتاتا ہوں دوستو اس مندر میں مخاکرشن ہے شری کرسن کی منور جھاکیا اور سیتہ ماتا کا خوبصورت پھول بنگلا مندر کے ہمارے شری کرسن اور راجہ کی منور جھاکیا شری گوردن دارن لیلا کالیا ناغ دمن لیلا جولن لیلائے اور بہت ہی خوبصورت دھنگ سے یہاں درسائی گئی ہے اس مندر میں دوستو دوستو اس مندر کی ایک خاشت یہ بھی ہے یہ دن میں بلکل سپے دکھائی دیتا ہے اور شام کو الگ الگ رنگ میں نظر آتا ہے بتا دیں یہاں اسپیسل لائٹ لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے ہر تیس سیکنڈ میں مندر کا رنگ بدل جاتا ہے دوستو دوستو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں سسکائب کریں دیکھو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو ویڈیو بنانے میں مجھا نہیں آتا تو لائک کریں اور چینل کو سسکائب کریں ترند کریں ابھی کریں جس میں کونس آپ کا پیسہ لگ رہا ہے ترند کریں جس سے ہم آپ کو ایسی اچھی ویڈیو دیتے رہیں تھینکیو جنہوں نے چینل کو لائک کر دیا اور چینل کو سسکائب کر کے بیل آئیکن کی گھنٹی بھی دوالی اس کے تھوڑے آگے چلنے پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں ایک مہاراج جی سب سے ہاتھ جھوڑ کی بنتی کریں بھی آگے چلتے رو کیونکہ لوگ بھوت آئے ہیں رات میں درسن کرنے تو زیادہ بھی اکھٹا کرنا ٹھیک نہیں ہے تو مہاراج جی سب کے آگے ہاتھ جھوڑ رہے ہیں یہ دیکھو نائٹ میں کتنا اچھا دکھ رہا ہے پریم مندیر دیکھاؤ وہ لکھاؤ پریم مندیر دیکھو کیا ہر تیس سیکنڈ میں پریم مندیر کا رنگ بدل جاتا ہے رات کی تیم میں اور دن میں بلکل سفیز رہتے ہیں سنگ مرمت کے پتھروں سے بنے ہوئے ہیں یہ دوستوں دیکھو اور یہاں لوگ بھی بہت آئے ہوئے ہیں دوستوں دیکھو آپ اور اس انجوئیمنٹ میں بچے یہاں ڈانس بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی دیکھیں ابھی دیکھیں ابھی کیا رنگ تھا ابھی یہ رنگ بدل گیا اپنے مندیر کہہ دیکھیں تیس سیکنڈ میں مندیر کا رنگ بدل جاتا ہے اور یہ سامنے ہاتھی ہے دن میں چاندی تیجو یہاں آگے پوٹو کی چوائی تھی اور اب رات میں چاندی تیجو نیناروس کی مہمہ پھر کھڑے ہو گئے ہیں پیچھے پر یہ مندیر ہے اور سائیڈ میں لکھائی کرپہ یہاں جو تھے چپل نے اُتارے اس مندیر کی ایک خاصت بات یہ ہے دوستوں یہ مندیر ستسنگ کے لیے بنایا گیا تھا ایک وشاد بھون کا ریمان کیا گیا تھا جس میں ایک ساتھ پچیس ہزار لوگ بیٹھ سکتے تھے اس لئے اس کو پرین بھون کھا گیا جو کی سال دو ازار اٹھارہ میں عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا اور یہ دیکھیں آپ مندیر کے ترانگن میں کتنی دوپیا رادہ کرسن جھولہ جھول رہے ہیں راس لیلیا کا جو پروگرام ہے وہ یہاں دکھایا گیا ہے دوستوں بڑے آرام طریقے سے یہاں کی کٹائی کی گئی ہے گھاس کو بہت ہی آرام سے کٹا گیا ہے چھوٹی چھوٹی گھاس سائیڈ میں بڑی گھاس اور گھوپیاں اور دادہ اور کرسن بھگوان جھولہ جھول رہے ہیں سائیڈ میں آپ کو یہ فوٹو دکھ رہی ہوگی جس میں کرسن کا نہیا جی آرام فرما رہے ہیں ساتھ میں چاندنی بھی ہے ہمارے اور یہ ہمیں کچھ بتانا چاہتی ہے کہ سائیڈ میں بھی دوسرے بھاگ میں کچھ اچھی پچھ رہے ہیں تو چلو دوستو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو سکیپ مت کرنا سسکرائب کر دینا چینل کو اور سسکرائب ضرور کرنا ابھی کرو ترند کرو سسکرائب دوستو لیٹ مت کرو سسکرائب کرو اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دباؤ ترند دباؤو فلم آپ کو آگے دکھاتا ہوں دباؤ اس کے بعد دیکھیں دوستو آپ کتنا اچھا دیکھ رہا ہے پر مندی تیس سیکنڈ میں رنگ بدل جاتا ہے الگ الگ روشنی ہے سائیڈ میں آپ دیکھئے پکو مور جو کی کرسن کا نہیا جی کو بہت پسند ہیں وہ بیٹھے ہیں کتنے مور بیٹھے ہیں سائیڈ میں سامنے کرسن کا نہیا ہیں گوپیاں ہیں ان کے ساتھ کرسن کا نہیا جی بیٹھے ہیں یہ دیکھو کتنے مور رہے ہیں لائک کمنٹ اور سسکرائب شیئر کرتے رہے ویڈیو کو اور یہ نیناس چاندی تیجو ساتھ میں ہیں تو یہ سامنے پریم مندیر آپ کا گیٹھ ہے بھار نکلنے کا آپ کو ویڈیو کیسے لگے ضرور بتائیں